اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں در شفا کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج اپنے گفتگوں کا آغاز ایک پیاری سی حدیث مبارکہ سے کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورج کے مغرب کی طرف طلوع ہونے یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے آج کا ہمارا موضوع نیند نہ آنا یعنی بے خوابی ہے اکثر لوگ اس بے خوابی کی وجہ سے بہت تنگ ہوتے ہیں بڑتی عمر کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو نیند نہیں آتی یا لوگوں کو اگر نیند آتی بھی ہے تو ان کی روٹین آؤٹ رہتی ہے نوجوان نسل میں یہ مسئلہ زیادہ ہے کہ وہ دن بھر سوتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ رات کو ہمیں نیند نہیں آتی ہم سو نہیں پاتے اکثر لوگ کسی مرض یا کسی تکلیف کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کچھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ وقت پر نہیں سوتے تو ان کی ماں پریشان رہتی ہیں کہ ان کو نیند کے مسائل کا سامنا ہے بڑتی عمر کے ساتھ یا ڈپریشن کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ کئی نیند کی عدویات کھاتے رہتے ہیں اور کئی لوگوں کو بغیر دوائی کے نیند ہی نہیں آتی اور وہ دوائی بھی اتنے مزر اثرات رکھتی ہے کہ ان کا دماغ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بھولنے کی یعنی نسیان کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کو چیزیں یاد نہیں رہتی اور وہ ان کے دماغ کو وہ دوائی کمزور کرتی رہتی ہے مگر وہ مجبوری میں وہ دوائی کھاتے ہیں کیونکہ اس دوائی کے بینہ ان کو نیند ہی نہیں آتی وہ ساری ساری رات بستر پہ لیٹے رہتے ہیں سونے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ پھر بھی نہیں سو پاتے تو آج میں آپ کو اس مسئلے کا آسان حل بتاؤں گا بہت ہی آسان حل ہے اور آپ کو کچھ کھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ایک تیل آپ تیار کریں گے جو دو سے تین دن میں آپ کے اثر کرنا شروع کر دے گا اور آپ کا یہ مسئلہ آہستہ آہستہ قدرتی طریقے سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور آپ کی نیند کی جو عادت ہے وہ بھی واپس سے اپنی روٹین پہ آ جائے گی آپ نے کرنا کیا ہے اس کو کیسے تیار کرنا ہے یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں بزار میں ملنے والی ایک عام سی چیز خش 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 آپ لے لیں گے کسی بھی پنسار سے یا جنرل سٹور سے آپ کو مل جائے گی مگر یاد رکھئے گا کہ خش خش میں مٹی ہوتی ہے تو اس کو آپ پہلے پانی سے کسی چھنی میں ڈال کے اوپر سے پانی بھائیں گے تو اس کی ساری مٹی آہستہ آہستہ نکل جائے گی اس کے بعد آپ اس کو سکھا لیں گے آپ اس کو دھوپ میں بھی سکھا سکتے ہیں یا طوے پہ ہلکی آنچ کر کے بریان کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ خشک ہو جائے تو آپ نے لینا ہے تیل تیل آپ لے لیں گے کوئی سا بھی تیل لے لیں سرسوں کا تیل لے لیں جیسے آپ کو دھائی سو ایمل بنانا ہے تو دو سو پچاس ایمل آپ لے لیں سرسوں کا تیل یا ناریل کا تیل آپ کوئی سا بھی تیل لے سکتے ہیں اس میں آپ نے ڈال لیں اس کے فور ٹیبل اسپون یعنی ڈھائی سو ایمل میں چار ٹیبل اسپون خشخش ڈال لیں ہیں اور خشخش ڈال کے آپ چار سے پانچ اسپون بھی ڈال سکتے ہیں خشخش ڈال دیں گے اور اس کو پھر آہستہ آہستہ براؤن ہونے کے لیے ہلکی آنچ پہ چڑھا دیں گے جیسی خشخش اس آئل میں پک کے براؤن ہو جائے گی تو خشخش اپنا سارا اثر اس تیل میں چھوڑ دے گی اور آپ کو یہ مارکٹ سے تیار بھی مل جاتا ہے ہک پلانٹرز کا بہت اچھا ملتا ہے آپ تیار بھی لے سکتے ہیں اور اس کو گھر میں آرام سے تیار بھی کر سکتے ہیں تو جیسی وہ اپنا اثر اس میں چھوڑ دے گی تو اس تیل کو ٹھنڈا ہونے دیں یعنی خشخش براؤن ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ آنچ کو بند کر لیں گے اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے جیسی وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس تیل کو چھان کر کسی بھی بوتل میں آپ ڈال لیں گے تو اس کو رات کو اپنے سر پہ تھوڑی سی مقدار میں لگائیں تو آپ کو خوب اچھی نیند آئے گی اور یہ آپ کی عادت کو آہستہ آہستہ مینٹین کر دے گی اور آپ روٹین میں آ جائیں گے آپ کی یہ بے خوابی کا مسئلہ نیند نہ آنے کا مسئلہ اتنے آرام سے حل ہو جائے گا اور آپ کو کوئی بھی میڈیکل کی دوا نہیں کھانی پڑے گی اور اگر جو ایلوپیتک کی دوا کھا رہا ہے انشاءاللہ تعالی اس عمل سے اس کی وہ دوا بھی چھوڑ جائے گی اور ہماری جس بھی دوا سے آپ کو فائدہ پہنچے آپ اپنے دوست حباب تک پہنچائیں ان کو بتائیں اور اسی طرح صدقہ جاریہ بن کر یہ دوائیں اور یہ غزائیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو فائدہ پہنچے تو پہنچاتے رہیں اور جو دوست ہمارے بارے نئے ہیں ان تک یہ مفید معلومات نہیں پہنچ پاتی اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تو آپ تک ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے پہنچ جائے گی جزاک اللہ اللہ حافظ